بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم اپنی ایک نئی سیریز شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم آپ کو بارکوٹ پرینٹر کے ڈرائیورز جو میں وہ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور بارکوٹ پرینٹر کے ساتھ آپ سیریز پورٹ کے کیسے کمیونکیشن کرتے ہیں اب بارکوٹ پرینٹر ہمارا کون سا ہوگا وہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں یہ بارکوٹ پرینٹر ہے جس پہ ہم کام کریں گے زیبرا کا ہے زیبرا کے دو قسم کے بارکوٹ پرینٹرز ہیں ان میں دو قسم کی لینگوڈجز یوز ہوتی ہیں زیبرا کے لئے تو ہمارے پاس جو کرنٹلی اس وقت آویلی بل ہے وہ ہے جی ایکس 430T یہ پرینٹر ہے جو زیبی ایل پر کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زیبرا پروگرامنگ لینگوڈج اور کچھ دوسرے پرینٹر ہیں وائٹ کلر کے چھیکے لائک ڈس یہ پرینٹر جو ہم یہ کام کرتے ہیں پی پی ایل پر ہم دو قسم کے بارکوٹس کے اندر دو قسم کی لینگوڈجز کا استعمال کریں گے زیبرا کے تمام وہ پرینٹر جو زی پی ایل یا ای پی ایل کو سکوڈ کرتے ہیں آپ اس کوڈ کے بعد ان دونوں میں سے سکسسفلی پرینٹ لے سکیں گے جو بھی آپ کو چاہیے تو ہم دو ٹولز کا استعمال کریں گے اس میں ایک وی بی ڈٹ نیٹ اور وی بی ڈٹ نیٹ میں جتنے بھی ہم ڈیزائنگ کریں گے وہ ہم کریں گے ڈیو ایکسپیکس کے ٹول ڈیو ایکسپیکس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اس کے ڈیزائنگ کریں اور ہمارا جو کام ہوگا اس میں ہم یو ایس بی یا ڈرائیور جو اس کے ساتھ آتے ہیں بارکوٹ پینٹر کے ساتھ ایک اپنی سیڈی آتے ہیں ڈرائیورز آتے ہیں اس کا ہم بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے ہم اپنے ڈرائیورز لکھیں گے دہا کہ جب آپ اس کو انسٹال کریں اس ڈرائیور کو انسٹال کریں گے جو اس ہارڈ ویر کے ساتھ ڈرائیور آیا ہے اس کی انسٹالیشن کی آپ پر زورت نہیں پڑھیں کیونکہ ہم اس کی ڈرائیور کی یہ کسی قسم کی کوئی شیڈنگ ڈیو نے نہیں کریں گے ہم کام کریں گے ڈائٹلی ہم اس ڈرائیور کے ساتھ اس پرینٹر کے ساتھ Maxwell سوزی برا کے پرینٹر کے ساتھ Smack Chanономہ کریں گے ورکوٹ پینٹر رہی کرنا اگرًا اس کے طرح ہم اس کے ساتھ سکتم میرے کیوں کہیں گے اچھا اب اس میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے پہلے ہم لینگوڈجز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے دو قسم کی لینگوڈجز زیبرا کے ساتھ آتی ہیں زیبرا کے جو پرانے پر انٹرز ہیں بائٹ کلرز میں اوالیبل ہیں جس میں 2844 ہے 3244 ہے یہ ان کے مارٹیپل موڈلز ہیں تو اس میں جو لینگوڈج چل رہی ہے وہ EPL سار رہی ہے الڈران پرگرامنگ لینگوڈج آپ اس لینگوڈج میں بھی ہم سکھائیں گے کیسے اس لینگوڈج میں کوڈ کرتے ہیں اور بارکورڈ کے جو پرنٹرز ہیں زیبرا کے ان کو ڈائریکٹ ہم کیسے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں کیسے اپنا آرڈر دے سکتے ہیں کہ یہ پرنٹ کرنا ہے اور جو ان کے لیٹرسٹ ہیں وہ ZPL پر کام کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں زیبرا بغیرمیں پھر اس کے ملٹیپل وریانز ہیں ZPL ہے اور ZPL2 ہے ہم سٹینڈر کو یوز کریں گے ZPL کو جس میں 1 اور 2 دونوں کورڈ ہو جائیں گے اس کے بعد اب یہ چیزیں ہم جب ہم دیورپنٹ کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ آئیں گی ZPL اور اپیر یہ دونوں کو ہم ساتھ ساتھ کورڈ کریں گے نیکسٹ ہم ایک کنفیگریشن کا فارم بنائیں گے ایک دو قسم کے پوجیکٹ ہوں گے میں کلیر کرتا جاؤں کہ ہمارے ایک سلوشن کے اندر دو پوجیکٹ ہوں گے ایک پوجیکٹ جس کے اندر کنفیگریشن ہوگی کنفیگریشن کیا ہوگی اس کنفیگریشن میں ہم RS کی کنفیگریشن ڈالیں گے اس کے سیلیل پورٹ کی کنفیگریشن بارڈ ریٹ کیا ہے آپ کی پی سیلیل پورٹ کونسا use ہو رہا ہے کس پورٹ کے ساتھ کننیکٹڈ ہے اس وقت اس کے دیٹا بیٹ جو اس کے دیٹا بیٹس ہیں سٹاوپ بیٹس ہیں جتنے بھی چیزیں اس کے اندر کنفیگریشن میں کریں گے پھر اس کے بعد پرینٹر کی لوکیشن اب اس کی کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا ایک ہی ڈرائیور جو رہا ہے وہ ملٹیپل پرینٹر کے ساتھ ملٹیپل لوکیشن بیس چلیں میس کہ ایک ارگنائزیشن میں آپ کے آٹھ سے دس پرینٹر ہیں ہر پرینٹر بھی ساتھ اپنے ایک ایک ڈرائیور ڈال دیئے اب آپ کس پرینٹر پر پرینٹر کی کمانڈ بھیجنا چاہ رہے تاکہ آپ کے جو پرینٹر ہیں وہ سیٹرلائز ہو جائے ایک ہی ڈیڈا بیس سے وہ کنیکٹ ہو اور جب آپ پرینٹ کی کمانڈ دیں یا آپ کا جو بھی سوفیر ہے اس سوفیر کے پرور جب پرینٹ جائے ٹھیک ہے تو وہ پرینٹ کیا کریں گے ہم چھوٹی سی ڈیڈا بیس بنائیں گے اس کے اندر ہم پرینٹ طرح کریں گے ٹھیک ٹھیک کہ انفرمیشن کے بار poٹ پر کیا کیا پر ہونو آنے وہ انفرمیشن tenants ہمد دیں گے وہ information ہم کسی پرٹیکولر پرینٹر کے لئے دیں جو پرینٹر سیلیکٹڈ ہوگی اس کی جو بھی لوکیشن ہوگی جس لوکیشن RD죠 اجیڈا بیس میں پرینٹر کریں گے اسی لوکیشن کا جو اب پرینٹر دوسرا پرینٹر او اس کو پرینٹ نہیں کریں گا کہ آپ اس کو سنٹرلائز کرنا چاہیں کہ آپ کے ایک ڈیسک پہ آپ بیٹھے میاں اور آپ کسی دوسرے روم میں بارکوڈ پڑھا ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ پرنٹ پیجھنا چاہ رہا ہے تو آپ یہاں سے اس کو پیجھ سکیں تو یہ ہم ڈوکیشن اس میں ڈیفائن کریں گے کیسے اس پہ پڑھا کریں گے تھرڈ ہماری چیز ہوگی ڈیٹا بیٹس کنفیگریشن ڈیٹا بیٹس کنفیگریشن میں ہم کیا کریں گے بہت سیمپل سا کام ہوگا ہے ہمیں ایک ٹیبل بنائیں گے جس سیمپل وان ٹیبل اس ٹیبل کے اندر ہمیں انفرمیشن پھینکیں گے وہ انفرمیشن جو ایک بارکوڈ کے لیبل کے اوپر پرنٹ ہونی ہے اب وہ کیسے پرنٹ ہونی ہے وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے اور وہ کس پرنٹر کے لیے کمارٹ جنریٹ ہوئی آپ کا کوئی بھی سوفیر ہے کوئی بھی فرنٹ اینڈ ہے اس فرنٹ اینڈ سے آپ نے جب بھی بارکوڈ کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ نے اس ٹیبل میں ایک انسرشن کر دے گے تو اس ٹیبل کے اوپر ہمارا ہر پرنٹر کا ایک اپنا واشر پیٹھا ہوگا جو یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے انٹری آئی ہے جب اس کے لیے انٹری آئی ہو گی تو وہ وہاں سے اس انٹری کو اٹھا لے گا اور پرنٹ کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسی کنفیگریشن کے اوپر ٹیسٹ پرنٹ کی اوپشن رکھیں گے ٹھیک ہے اب ٹیسٹ پرنٹ کیا کرے گا ٹیسٹ پرنٹ بیسیکلی ہم چیک کر سکیں کہ ہمارا بارکوڈ جو ہے ہم اب ایک پیسی پہ دو سے تین کام پورٹ ساتھ پر لے لپنا ٹھیک ہے کسی پیسی میں ایک کام پورٹ پر لے لپنا اس وقت بارکوڈ جو ہے وہ کس کام پورٹ پہ ہے وہ کیا پرنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ورزنٹل ویڈ سیٹ کرنی ہے یا اس کی ورٹیکل سپیسنگ سیٹ کرنی ہے یا بارکوڈ کی ہائیٹ چھوڑی وڑی کرنی ہے تو یہ سارے ہم کنفیگریشن کے اندر دیں گے جو ہمارا ٹیسٹ بارکوڈ سے ہمیں بتا جلے گا کہ لیبل سے ہی پرنٹ ہو رہا ہے کہ لے گا اور کنفیگریشن کے لاسٹ میں ایک چیز ہے لائسنس کنفیگریشن ہم نے اپنے ایک لاسٹ لیکچر میں اپنے اپکمئنگ لیکچر کے بارے میں بتایا تھا اس میں پہلا لیکچر جو ہماری سیریز تھی وہ بارکوڈ پرنٹر سے رہیٹ چیز تھی اور نیکس سیریز تھی وہ سیریز تھی آپ کے کوڈ کو پروٹیکٹ کرنے کی ترڈ لائسنسنگ کی اور اس طرح سے کچھ اور سیریز ہماری اپکمئنگ ہے جو آنے والے تو لائسنس کنفیگریشن بسیکلی آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو آپ کسی پرٹیکولر کلائنٹ کے لیے یا جب آپ کسی کلائنٹ کو سیٹ اپ دیتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہے یہ آپ لٹ لیں آپ اس کو چلائیں گے تو یہ آپ کا بارکوڈ اس طرح سے چل جائے گا ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جس کلائنٹ کو دیب اسی کلائنٹ تک محدود رہے اسی پی سی تک محدود رہے جہاں پہ آپ نے انسٹالل کر کے بھی ہے تاکہ آپ ملٹیپل لائسنسنگ کر سکیں ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم ملٹیپل طریقوں سے سٹیڈی کریں گے کہ لائسنس جو ہے آپ پی سی پہ کریں یا آپ اس کمپنی کے نیٹ ورک پہ کریں کہ ایک لائسنس ایک نیٹ ورک پہ ہو اور باقی تمام جتنے بھی آپ کے لائیورز ہیں یا جتنے بھی آپ کی اپلیکیشنز ہیں سورٹ فیز ہیں وہ آپ کے اس ایک جو لینڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے آپ کا انٹر فیس ٹھیک ہے؟ جو آپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے آپ کی اپلیکیشنز کو اس کے درور جگہیں اپلیکیشنز کے میں یوں کہوں سادھا الفاظ میں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ بڑھ گئے ریجسٹر کیے کوئی بھی نہ چلا سکے اور آپ نے جس ٹائم پیریٹ کے لئے ریجسٹر ایلیسٹریشن کو دی ہوئی ہے لائسنس دیا ہوا ہے اس ٹائم پیریٹ تک چلے اس کے بعد نہ چلے اس کے لئے ہم ایک الگ سی سیریز بنائیں گے اس کو میں آپ کے کر دیتا ہوں سیریز میں کور کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل میں اس کے دو طریقہ کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کی ایک ہی اپلیکیشن ہے اور وہ ایک پیسی پہ چلنی ہے یا تین سے چار پیسی پہ چلنی ہے تو آپ ہر پیسی کا الگ الگ لائسنس جنریٹ کریں اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس لائسنس کو ریڈ کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں دوسرا طریقہ دار اس میں یہ ہے جو ہم اس میں ایکسپلین کریں گے کہ آپ نے ایک کلائنٹ ہے آپ کا اور ہنڈر پلس پیسیز ہیں وہاں پہ آپ نے ایکسٹالیشن تو کر دی اب آپ نے دو مہینے کا لائسنس جاوا تھا لائسنس ایکسپائر ہو گیا تو آپ ہنڈر پلس پیسیز کے اوپر جا کے آپ کو ایک ایک کر کے لائسنس کنفیگر کریں اس ٹینکشن سے بچنے کے لیے ہم ایک اور سرور بنائیں گے چھوٹا سا ٹھیک ہے لائنڈ سرور ایک ہوگا جو آپ کسی بھی ان کے سرور پہ رکھ دیں گے ایک سرور پہ اور اس کی اوپر لائسنس دے جائیں گے ٹو مانٹ کا اور آپ کی جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں وہ پہلے ویلیڈیٹ ہوں گی آپ کی اس سرور اپلیکیشن سے ویلیڈیٹ ہونے کے بعد وہ چلے اب دو مہینے گزر گئے آپ کا لائسنس ختم ہو گیا تو آپ نے جسٹ اس سرور کے اوپر جا کے اس کا لائسنس جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے یہ ایکسٹینڈ کر دینا ہے اور وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز جو ہے وہ چلنا شکریہ چھوٹا یہ ہم کور کر دینا ہے نیکس انشاءاللہ سیریز میں تھرڈ جو ہمارا پورشن ہے اس سیریز کا زیبرا کا اس کے لئے ہم ایک وینڈو سرویس لکھے گئے ہماری جو سلوشن ہوگی دو پارٹس میں ہوگی پہلا پارٹ ہوگا کنفیگریشن کا جو نارمال وینڈو اپلیکیشن ہوگی اور سیکنڈ جو اس کے اندر ہم پوجیکٹ بنائیں گے اس سلوشن کے اندر وہ پوجیکٹ ہوگا وینڈو سرویس کا اب وینڈو سرویس ہم کیوں بنائیں گے تو اس لئے اگر آپ وینڈو سرویس نہیں بناتے تو آپ کی جو دیسٹوپ اپلیکیشن ہے وہ جب ان فوکس ہوتی ہے وینڈو اپلیکیشن تو تبھی وہ ٹریگر ہوتی ہے تبھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اس کے لئے بیگراؤنڈ سرویس آپ کو لکھنے پڑتی ہیں جو بیگراؤنڈ میں شکتی ہیں تو یہ ہم اس لئے لکھیں گے وینڈو سرویس تاکہ آپ کی ایک کنفیگریشن کا فارم کھلا یوزر نے کام پورٹ مغیرہ کی سٹنگ کی ساری کنفیگریشن کی جیڈیویس کی لوکیشن ڈالے پرنٹر کی لوکیشن ڈالے اس کو اوکے کیا سیو اور سرویس کو سٹارٹ کیا اور خود باند ہو گیا اور اس کو باند کر دیا اب آپ کی وینڈو سرویس جو ہے وہ پیچھے بیک راؤنڈ پر چلتی رہے گی اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ایک کو آپ کو ڈیسٹوک کی اپلیگیشن میں انٹرفیس سامنے نہیں رکھنا پڑے گا یوزر اپنے باقی کام ایزیلی کر سکتا ہے اس کے لئے اس کا ڈیسٹوک ٹوٹلی فری ہے سیکنڈ جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے پیسی بند ہو گیا ٹھیک ہے پیسی بھی سٹارٹ ہو گیا تو جیسے ہی پیسی سٹارٹ ہو گا تو یہ وینڈو سرویس اس کے وینڈو کے لاغن ہوتے ہی سٹارٹ ہو جائے گی اور بار بار اس کو کنفیگریشن کھول کے سٹارٹ نہیں کرنے پڑے گی بار 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 کوڈ کی سرویس کو چلانا نہیں پڑے گا انٹرلاللس کے سرویس وینڈو سرویس ہی کسی نے سٹاک کر دیا ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری چیزیں کورڈ ہوں گی جو ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اس کام کے اندر یہ ایک ڈیفرنٹ انجنینک کام ہے کہ آپ کام پورٹ کے تھرو کسی ہارڈویر کے ساتھ کمیونکیشن کریں اس کو ڈیریکٹ کمانڈ دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ کو ہمارا اگر لیکچر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور اپ ڈیٹ رنگے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ٹکچر پر تینکیو بہرمش